جی اسلام علیکم ویلکم تو تا کورس فری لانسنگ ان ویب ڈیزائننگ بائی مکس انسٹیٹیوٹ ملتان بیسیکلی آپ کو اس شارٹ کورس میں جو ہے وہ مکس انسٹیٹیوٹ ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہیں شارٹ کورس میں کہ آپ اپنا فری لانسنگ کا جو کیریئر ہے وہ سٹارٹ کر سکیں اور جو ہے وہ آن لین پیسے کم آ سکیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فری لانسنگ بسکلی ہوتی کیا ہے what is فری لانسنگ فری لانسنگ کا نا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کونسیپت ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آن لائن سیل کرنا فری لانسنگ ایسا نہیں ہے فری لانسنگ کا سمپل سا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ اس چیز کے اس بزنس کے یا آپ کی سرویسز جو آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں آپ خود کے آن باس ہیں اس میں آپ کو کئی اور باس نہیں ہے کہ آپ خود اپنے باس ہیں اس میں آپ کسی کے جواب دینے ہیں آپ کا اپنا بزنس ہے ان سیمپل ورڈز کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے آنر ہیں یا اس کے خود کے اپنے باس ہیں تو that is فری لانسنگ فری لانسنگ میں بیسکلی مزید کیا ہوتا ہے فری لانسنگ میں کوئی ٹائم لیمٹس نہیں گئے آپ جب چاہے کام کر سکتے ہیں جب چاہے اپنا کام کلوز کر سکتے ہیں جب چاہے آپ اگر آپ چاہے آپ ہالیڈیز پہ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں مطلب فری لانسنگ میں کسی قسم کا کوئی لیمٹیشنز نہیں ہیں جب چاہے کام کر سکتے ہیں اس میں یہ بڑی سا بڑی سا بڑی سا بات ہے اس میں کوئی جواب والا سسٹم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نائن ٹو فائی رسٹرکٹ جائیں کہ آپ نے اسی ٹائم میں مطلب ٹائم سے جوب سٹارٹ ٹائم سے اپنا ڈے سٹارٹ کرنا ہے یا اس میں کوئی آلیڈیز کی لیمٹیشنز جیسے ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کو جب دل کرے آپ اپنا کام کریں فری لانسنگ میں اور جب چاہے آپ جو ہے وہ پالس کر لیں یا پالس لے لیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں جو ہے کسی قسم کی مطلب بانڈنگز نہیں ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فری لانسنگ بسیکلی ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں دیکھیں فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے یا آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کونسی سرویس سیل کر سکتے ہیں یا آپ کے اندر کونسی ایسی سکل ہے جس سے آپ جس سے جس سے آپ سیل کر کے پیسے کھما سکتے ہیں اگر ایسی کوئی سکل سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے پاس ایسی کوئی سکل ہے جس کو میں آن لین سیل کر سکتا اس کے لیے اگزیمپل سب سے آپ کو دوں گا آپ کے فوراں ذہن میں آ جائے گا کہ یہ بھی کام ہم کر سکتے ہیں یہ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آتا آپ کو تو آپ کسی ایک سپیسیفک سکل کو چوز کر کے اسے پالش بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ مکس انسٹیٹیوٹ نے جو ہے ڈیفرنٹ آپ کو پلیٹ فارمز پروائیٹ کی ہیں یا ڈیفرنٹ ڈومینز آپ کو دیں ہیں کہ جن میں آپ اپنا فری لانسنگ کیریٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں فارگزیمپل جیسے آپ ٹیکنیکل ہمارے پاس ہے جس میں آپ ویب ڈیویلپمنٹ پروگرامنگ کی طرف جا سکتے ہیں ویب ڈیزائننگ کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیس کارڈ ٹیکنیکل ڈومینز آپ اس کو جو ہے پروگرامنگ کیریٹ کہہ سکتے ہیں اپنا فری لانسنگ میں اور ایک اور ہے گرافک ڈیزائننگ آپ اس میں گرافکس بنا سکتے ہیں لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ وہ ڈومین چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتی ہے آپ کی سمجھ لیں اس کو آپ کی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے فیس بک مارکیٹنگ ہے جیسے آپ کی یہ یوٹیوب ارننگ سسٹم ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی سوچل میڈیا کمپین سسٹم ہے جیسے آپ کی آپ کی کانٹینڈ رائٹنگ ہے آپ کی سرچ انجن آپٹیمائزیشنز ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب نون ٹیکنیکل سی چیزیں جو ہیں اسے آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے نون ٹیکنیکل ڈومین کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا ایک بہتر فریلانسنگ کی ایڈرٹ سارٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم میں بات کر رہوں آپ سے کہ آپ فریلانسنگ ویب ڈیزائننگ میں کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمارے اس میں کورس کانٹینٹس کیا ہوں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سا کورس کانٹینٹس کے بارے میں بتاتا ہوں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ایک مہینے کا جو ڈیوریشن ہمارے اس کورس کا یا جتنے بھی ہمارے کریڈٹ آورز ہیں ان میں ہم کیا کچھ کور کریں گے اور اس میں ہم کون سا ٹاپکس ہوں گے اس میں ہم کون سا جو پریٹ فارم ہے فریلانسنگ کے لئے لائک جیسے فائیور ہیپ ورک ہے ہم کون سا پریٹ فارم چوز کریں گے ہم کس طرح سے کام کریں گے میں آپ کو بھی کورس کانٹینٹس میں کلیر کر دیتا ہوں یہ ہمارے کچھ میں نے بڑے خاص اور زبردست قسم کے کانٹینٹس جو ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں کے لئے کلک کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جتنے بھی ہمارے اس میں ایک مہینے میں جتنے بھی ہمارے کریڈٹ آورز ہیں یہ آپ اگر اس پورے کورس کے اچھے سے کمپلیٹلی ایک ٹریننگ لے لیں تو میں ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایک اچھی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ تمام کم تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ایک ایک لیکچر کو ایک ایک چیز کو اپنے پورے دہان سے اپنی فل اٹینشن کے ساتھ کریں گے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے اس کورس میں کوئی جادو ہو جائے گا کہ ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے فریلانسنگ میں محنت کرنی پڑتی ہے فریلانسنگ میں بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہے اس میں اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ سکسسفل نہیں ہو سکتے اس میں یہ سسٹم نہیں سکھایا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب کلکس کریں گے ایڈز کے اوپر یا ایڈز دیکھیں گے جیسے اکثر جانا آج کل ہم لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آن لین کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں اکثر مطلب جن لوگوں کو نہیں پی پتا ہوتا ہے یا اگر تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے ایڈز پر کلک کرنے ہوں گے یا ایڈز اتنے سیکنڈز کے لئے دیکھنے ہوں گے تو یہاں پر یہ والا کوئی سسٹم یہاں پر ٹوٹلی پروفیشنل اور ٹوٹلی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں اس کورس میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر بات کریں سب سے پہلے ہمارے پاس آراج انٹروڈکشن ٹو ویب تیکنالوجی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویب سائٹ بسکلی ہوتی کیا ہے ویب سائٹ کو ہم کریٹ کیسے کرتے ہیں ویب سائٹ کو بنانے کے لئے ہمیں کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے تھوڑے سے ہم ہسٹری کے اوپر بھی بات کریں گے یہ تمام چیزیں آپ کو کور کرواؤں گا میں اس فرس ٹاپک میں یا فرس اپنے کانٹننٹ میں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آرہے جی انٹروڈکشن ٹو ڈومین اڈ ہوسٹنگ میں آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ ڈومین کیا ہوتی ہے ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے جیسے فارکزمپل ہم ایک ویب سائٹ کو بنانے کے لئے اس کا نیم کیسے ریجسٹر کرتے ہیں جیسے گوگل ڈاٹ کام ہے فیس بک ڈاٹ کام ہے اس کا نیم کیسے لیا جاتا ہے ویب سائٹ بنانے کے بعد اسے سرور پر کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے یہ ہوسٹنگ کا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ لوگوں کو کور کرواؤں گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ویڈپیس کے اوپر لے کے جاؤں گا اور ویڈپیس کا ٹوٹلی اوورویو دوں گا ویڈپیس کا سمجھاؤں گا آپ لوگوں کے ویڈپیس انسٹال کیسے لگتے ہیں آپ نے سسٹم پر کیسے لگتے ہیں سرور پر کیسے لگتے ہیں ویڈپیس کی ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں ویڈپیس میں تیمز ہوتے ہیں پلگینز ویڈڈ پوست پیجز مطلب تمام چیزیں ویڈپیس کی جو ایک ڈیفالٹ ویڈپیس کے اندر مطلب بغیر ویڈاوٹ اینی یوزنگ ٹھرڈ پارٹی پلگینز جو اس میں ڈیفالٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے ہم اس میں ہم کیسے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور کیسے ایک اچھی سے اچھی سائٹ ہم کریئیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنواؤں گا وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا ہوگا ہے بلوگ کے اوپر بلوگ کیسے بنایا جاتا ہے بیسی لی یا بلوگ ہوتا کیا ہے بلوگ ہم بنا کر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں بلوگ بنانے کے بعد کون کون سے طریقے ہیں جس کی مدد سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں جیسے ایڈسنس ہے جیسے یوٹیوبنگ ہے کانٹینڈ رائٹنگ ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو اپنے اس فورت ٹاپک میں جو پروجیکٹ آئے کا چھوٹا سا اس میں میں آپ کو کور کروا ہوں پھر ہم مزید ورڈپیس کو ایکسٹینڈ کر کے بات کریں گے ورڈپیس میں پریمیم ٹیمز کون سی ہیں پریمیم پلگنز کون سی ہیں ٹھیک ہے ان پریمیم ٹیمز کو استعمال کرتے بے ہم کس کس قسم کے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں کون کون سے فیچرز ہمیں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے یہ تمام چیز جیسے اس میں سیکیورٹی کے پلگنز ہوں گے کچھ کے ہم کس طرح سے ورڈپیس کو سیکیور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے کون سے پلگنز ایسے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی ورڈپیس ویب سائٹ کی ایسیو کر سکتے ہیں اگر ایسیو سے کوئی خواقیف ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ پریمیم پلگنز میں آپ کو ایسیو سے ریلیون سمجھاؤں گا پڑھاؤں گا اس میں کافی کچھ آپ کو cover ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے پھر بڑا زبردست ایک ٹاپک ہے ہمارے اس کوچ میں ای کامرس سٹور آن ورڈپیس اس ٹاپک میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان بڑی فیموس ویب سائٹ ہے دراز وی کے ہم اس طرح کی ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنے پروڈکٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کیسے لسٹ کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوپر اور پھر آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ کس طرح سے ان پروڈکٹ کو آرڈر پلیس کر سکتے ہیں پیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں پیمنٹ گیٹوے کا ٹاپکٹ آئے گا ہمارے پاس کسٹمر کے ساتھ ہم پیمنٹ سسٹم کیسے کر سکتے ہیں پیمنٹ ہمیں کسٹمر کیسے دے سکتا ہے پھر کسٹمر کو ہم شپنگ کیسے پروائیڈ کر سکتے ہیں شپنگ آپشن ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد ٹیکس ہنڈلیں یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ کور کریں اپنے پورے اس ای کامر کے پروڈ میں جو کہ میں آپ چکھانے والا ہوں using wordpress اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں یہ تمام ٹاپکس ہم کور کریں اپنے سکل کو پولیش کرنے کے لئے یہ تمام ٹاپکس جب آپ کور کر لیں گے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک اچھا سا بلوگ بنا سکتے ہوں گے آپ اچھا سا آنلین سٹور کر شکتے ہوں گے یہ تمام چیزیں جب ہماری کور ہو جائیں گی آپ کے پاس کچھ سکل آ آ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو انٹری ڈیوز کریں گے فری لانس مارکٹ میں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا کوئی سکل نہیں ہے تو یقین جانی ہے بلکل بھی فائدہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جا کے مارکٹ میں لانچ کرنے کا اگر آپ سپوز کر لیں کوئی بھی ایک عام شاپ اوپن کر کے بیٹھ جائیں یا اگر سپوز کر لیں کہ کوئی آپ الیکٹرک شاپ اوپن کر کے بیٹھ جائیں آپ کے پاس خیصیوں ماراتا ہے کہ یہ مجھے کچھ کام چاہیے یا کچھ کام کروانا ہے الیکٹرونک سرالیومنٹ میں اور اس کے بعد جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ایک شاپنگ ویب سائٹ کر سکتے ہوں تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ فائیور کو سٹارٹ کریں فائیور is a platform جس پر آپ اپنے سکلز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے ویب سائٹ سکلز سے سائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فائیور کے پر آپ کسی بھی قسم کا سکل بیٹ سکتے ہیں اگر آپ گیٹار بجا سکتے ہیں اگر آپ گیٹار بجا سکتے ہیں تو آپ اس گیٹار کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں فارک زیمپل آپ جیسے کسی بھی کسی کے لیے بھی آپ بزرڈے وش کر سکتے ہیں اس گٹار کو بجا کے وہ سیرویسز بھی آپ سیل اوٹ کر سکتے ہیں اب گٹار کو بجا کے جو ہے وہ بزرڈے وش کر کے پیسے کیسے گمایا جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مطلب یہ میں ایکزمپلز دے رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے بس کسی بھی قسم کا سکل ہے اگر آپ ٹرانسلیشن اچھی کر سکتے ہیں ایون انگلیش اس جو دو تو وہ بھی سیل اوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ عربی سے انگلیش میں عربی سے ا Matchεις میں translation کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی سیل اوٹ کر سکتے ہیں ایون اگر آپ جو ہے وہ کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ assignments بنا سکتے ہیں اگر آپ data entry کیسے گا ٹھیک ہے کوسے گا ٹھیک ہے گھر آپ kits اچھے س جانتے ہیں آپ think problems اچھے سر ریزولف کر سکتے ہیں تو آپ تکی 테�iszات سخت در اس کے بعد نیکس ٹاپک میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم اپنا کیسے فائیورک اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں گے مطلب کن پروس اینڈ کون سے آپ نے خیال رکھنا ہے کون سی چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے اور کون سی چیزیں آپ نے اوائٹ کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے تمام چیزیں میں آپ کو اس ٹاپک میں کور کرواؤں گا اس کے بعد جب یہ ہمارا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا ہمارا ایک کمپلیٹ جو سمجھ لیں فائیور اکاؤنٹ سیٹ اپ ہو جائے گا سیلر اکاؤنٹ سیٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اپنی سرویسز کو مینچن کرنے کے لیے بیسکلی گگ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے جا کے ان ٹاپک بتاؤں گا پھر وقت صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے سیٹنگ اپ سیلر اکاؤنٹ یہاں تک ہم اپنی ایک دکان کھول لیں گے دکان اپنی ایک بنا لیں گے دکان اپنی ایک سیٹ اپ کر لیں گے اس کے بعد پھر یہ جو آپ کے پاس ٹاپک آئے گا what is gig complete guidance on gig publishing اس ٹاپک میں یہ سمجھ لیں کہ اس دکان میں پھر آپ اپنی سرویسز اپنے پروڈکس منشن کریں گے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا سرویسز موجود ہیں یہ تمام چیزیں ہم اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے اس کے بعد پھر آئے گا proposal writing tips and tricks proposal writing دوسریلی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کسی کسمر کو proposal کیسے بیچنا ہے یا bidding کیسے کرنی ہے کہ کام کس طرح سے آپ نے لینا ہے آپ نے اسے ایسا کیا write کرنا ہے یا ایسا آپ نے اسے کیا آپ نے آپ کو introduce کروانا ہے اپنی سرویسز کو introduce کروانے کے لیے آپ نے ایسا کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے یا اپنے آپ کے کسٹمر کی requirements کے accordingly آپ اسے کیا proposal دیں گے یہ تمام چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اچھا proposal بھیج کر ایک اچھی bidding کر کے کہ آپ projects کیسے win کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں cover ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آئے گا communication handling with clients کہ کسٹمر سے بات کس طریقے سے کرنی ہے آپ نے کسٹمر سے بات کرتے ہوئے کیں چیزوں کو خیال رکھنا ہے آپ نے کونسی چیزیں ہیں جو آپ نے avoid کرنی ہیں اور کیا rules ہوتے ہیں Fiverr کے in conversations کہ مطلب کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تمام چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اپنے اس communication کے topic میں بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر last میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جب آپ ایک earning کر لیں گے جب آپ ایک project اپنا complete کر لیں گے اس earning کو آپ نے withdraw کیسے کرنا ہے اپنے پاکستانی local bank account میں اس earning کو آپ کیسے withdraw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے اس last topic میں cover کر رہیں گے اور end میں مطلب جب ہی ہمارا course end ہو جائے گا one month کا جتنا بھی آپ کے credit hours ہیں اس کے بعد میں آپ کو کچھ material بھی provide کروں گا اس میں کچھ premium میرے پاس paid themes ہیں کچھ میرے پاس paid plugins ہیں کچھ premium چیزیں ہیں جو میں نے already purchase کی ہوئی ہیں وہ material میں انشاءاللہ آپ کو اپنے students کو provide کروں گا تو اس کے علاوہ میں کچھ ایک دو چیزیں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کچھ سائش تھی میرے پاس دیکھیں جیسے کہ یہ fiber ہے fiber کے اوپر جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ already جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اپنی services sell out کر رہے ہیں جیسے وہ translation services آپ دیکھ سکتے ہیں کہ translate انگلیس سے اردو یا اردو سے انگلیس میں وہ translation کی services یہاں پر اپنی sell out کر رہے ہیں اس سیلر نے almost seven services جو ہیں مطلب seven persons کو یہ جو services اور یہ sell out کی ہوئی ہیں یہ اس کے prices آ رہے ہیں different اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ page نکالا ہوا ہے birthday wish کے نام سے اس میں دیکھیں different sellers ہیں وہ birthday wish کی services یہاں پر sell out کر رہے ہیں یہ ایک پرسن ہے crazy birthday wish ویڈیو اس میں وہ مطلب dance کر کے یا different اپنے style سے اپنے ویڈی کے سے birthday wish کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے basketball کے ساتھ birthday wish کر رہا ہے یہ innovation کے ساتھ birthday wish کر رہا ہے اور اگر آپ مزید یہاں پر دیکھیں یہ as a reporter بن کے جو ہے وہ آپ کے birthday wish کر رہا ہے جیسے کہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ sing کر کے یا آپ کو جو ہے وہ آپ کے loved ones کے لیے یا آپ کے customer کے loved ones کے لیے آپ اس طرح کے services بنا سکتے ہیں birthday wish کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ یہ دیکھیں جیسے میں بات کر رہا تھا یہ guitar بجا کے جیسے وہ آپ کی friend کو یا آپ customer کو birthday wish اس طرح سے ہو سکتا آپ اپنے customer کے لیے birthday wish جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی مطلب کرنا چاہے مطلب یہ سب دکھانے کا نا بیسکلی مقصب ہی ہے کہ آپ کچھ بھی کسی قسم کی بھی یہاں پر اپنی services کو sell out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مزید میں آپ کو ایک ریسنٹ پروجیکٹ ہے میں نے بھی بنایا تھا اپنے ایک امریکہ کے customer کے لیے یہ blog ویب سائٹ ہے اس پر اپنے articles write کرتا ہے اس پر چیٹ سسٹم کیسے بنتا ہے اس پر انسٹا گرام کی فوٹوز یہاں پر آرہی ہیں وہ کیسے میرے فیچ کی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کاؤنٹ میں نے کیسے کونیکٹ کی ہوئے ہیں تمام چیزیں وہ یہاں پر اپنی کچھ بکس بھی سیل آؤٹ کر رہا ہے یہ تمام چیزیں کس طرح سے کر رہا ہے تمام چیزیں میں انشاءاللہ اپنے اس کورس میں کورس اور دوسری میں بات کر رہا تھا اپنے ای دیفرنٹ پروڈکس ہیں وہ کس طرح سے سیل ہو رہے ہیں اس میں شپنگ میتھڈ کیا ہے اس میں پیمنٹ گیٹ پی میتھڈ کیا ہیں یہ تمام چیزیں کس طرح سے بنی ہوئی ہیں ایک شاپنگ ویبسائٹ ہے تو اگر آپ پورا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس طرح ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے فرس ٹاپک میں جی تینک سو مچ